بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈینٹس السلام علیکم بیٹا نور اسکول این کالیج کے جانب سے اونلائن کلاسز کے سلسلے میں آج ہم جماعت نہم کی اردو کی کلاس لے رہے ہیں آج ہم نیا سبق سٹارٹ کر رہے ہیں اس لیے سب سے پہلے آپ اپنے قلم اپنے ہاتھ میں رکھیں اور جو الفاظ معنی آپ کو میں بتاتا جا رہا ہوں ساتھ ساتھ وہ آپ نے اپنی بک کے اوپر جس طریقے سے میں نے لکھے ہوئے ہیں ویسے آپ نے لکھ لے لیں پھر اس کے بعد آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ نے کس جگہ لکھنے ہیں تو آج آتے ہیں آج کے ہم سبق کی جانب سبق کا نام ہے اسلام میں گداغری کی مضمت اسلام میں گداغری یہ گاف جو ہے یہ ساکن ہے اکثر بچے اس کو گداغری پڑتے ہیں گداغری نہیں ہے یہ گداغری ہے اسلام میں گداغری کی مو زمت مو زم مت ہاں ایسے میرے ساتھ پڑھیں مو زم مت تو مزمت بن جائے گا اب یہ ہے کیا چیز تو سب سے پہلے اس کے معنی کو دیکھ لیتے ہیں گداغری کے معنی آتے ہیں بھیک مانگنا بھیک مانگنا اس کو اوپر لکھ لیں اور مزمت برائی کو کہتے ہیں مزمت کس کو کہتے ہیں برائی کو کہتے ہیں تو اب سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اسلام میں بھیک مانگنے کو بہت برا سمجھا گیا ہے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے اب آ جاتے ہیں کہ یہ آج کا ہمارا سبق ہے کیا چیز تو یہ ایک مضمون ہے سنف عدب کے اعتبار سے ہمارا سبق کیا ہے مضمون ہے یہاں پر اوپر لکھیں سنف عدب جیسے میں نے پچھتے سبق میں آپ کو بتایا تھا اور نیچے لکھ لیں مضمون ٹھیک ہے ماخص کیا ہے تو وہ آپ ہر سبق کے آخر میں جب دیکھتے ہیں تو وہاں پر ماخص دکھا ہوتا ہے یہ مقالاتیں حالی سے لیا گیا ہے کیونکہ اس کے مصنف کون ہیں ہاں الطاف حسین حالی ہیں تو اس سبق کے اندر آج ہم جو چیز پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ بھیک مانگنے کے متعلق اسلام نے کیا کہا ہے کیا کیا برائیاں اس سے جنم لیتی ہیں وہ ساری کی ساری برائیاں بھی آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے اور اسلام کس طریقے سے بھیک مانگنے کی مضمت کرتا ہے وہ بھی آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے تو آج آتے ہیں بیٹا اب ہم اپنے سبق کی جانب ٹھیک ہے بھیک مانگنے کی جس قدر مضمت اسلام میں کی گئی ہے بھیک مانگنے کے اوپر میں نے ایسے دیکھیں سوال لکھا ہے سوال کرنا کچھ مانگنا ٹھیک ہے جس قدر مضمت مضمت کے اوپر پھر میں نے کیا لکھا ہے برائی تو آپ بیٹا ساتھ ساتھ معنی لکھتے رہیں گے بیان کی گئی ہے شاید ہی کسی مذہب میں اس کی اس قدر برائی کی گئی ہو یعنی کسی اور مذہب میں آج تک اتنی برائی نہیں بیان کی گئی بیٹ مانگنے کی جتنا کہ ہمارے مذہب میں بیان کی ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کے انصداد کو انصداد میں نے انڈرلائن کیا ہے انصداد کہتے ہیں یہ معنی لکھیں روک تھام روکنا سوال کے انصداد کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر ضروری سمجھتے تھے اس قدر ضروری سمجھتے تھے جس طرح آپ توحید اور نماز پنجگانہ کی تعلیم دیتے تھے اب یہ دیکھیں نماز کی اہمیت ہمارے مذہب میں بہت زیادہ ہے قرآن پاک میں سب سے زیادہ سات سو کے قریب نماز پڑھنے کی تاقید کی گئی ہے اسی طریقے سے توحید قرآن کی ہر آیت میں وحدت وحدانیت کا ذکر ہے اللہ کو ایک ماننے کا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جس طریقے سے توحید اور نماز پنجگانہ ان کی اہمیت کو بیان کرتے تھے اسی طریقے سے بھیک مانگنے کی برائی کو بھی بیان کرتے تھے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک بہت بری چیز ہے جس سے نبی علیہ السلام ہمیں روک رہے ہیں چنانچہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بن مالک فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے بیعت کی بیعت کے معنی ہے اطاعت فرما برداری جن لوگوں نے بیعت کی تھی بعض کو میں نے دیکھا کہ اگر کسی کے ہاتھ سے سواری کی حالت میں کوڑا بھی گر جاتا تھا کوڑا چابک ٹھیک ہے پھر تفصیل کروں گا کوڑا بھی گر جاتا تھا تو وہ اس خیال سے کہ کہیں یہ بھی سوال میں داخل نہ ہو کسی راہ چلتے سے اپنا کوڑا نہ مانگتا تھا اب یہ دیکھیں یہ حدیث ہے یہ جو نکل کی گئی ہے یہاں سے یہاں تک یہ صحابی کا قول ہے یہ کیا ہے صحابی کا قول ہے صحابی کون ہے عبد الرحمن بن عوف بن مالک ان کا قول نکل کیا ہے اور یہ نبی علیہ السلام کے بہت قریبی ساتھیوں میں سے تھے اور بہت مالدار صحابی تھے یہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے بیعت کی تھی اب بیعت فرمابرداری اطاعت جو لوگ مسلمان ہوتے تھے کافر جب وہ آ جاتے تھے نبی علیہ السلام سے ایمان کی دولت لیتے تھے کلمہ پڑھتے تھے تو وہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے کس چیز کی اطاعت کی کہ آج کے بعد ہم غلط کام نہیں کریں گے چوری نہیں کریں گے جوٹ نہیں بولیں گے شراب نہیں پییں گے یہ ساری کی ساری باتوں کی فرمابرداری اور اطاعت کرتے تھے اس کو بیعت کرنا کہتے ہیں ٹھیک ہوگی اب جن لوگوں نے بیعت کی تھی تو جب وہ سواری کی حالت میں کسی جگہ جا رہے ہوتے تھے تو ہاتھ میں جو ان کے چابک ہوتا ہے چابک اس اعتار ہے یا پھر وہ چمڑے کا بنا ہوا ہے یا کسی بھی چیز کا بنا ہے مقصد اس کا یہ ہوتا ہے سواری کو ہانکنا جب آپ گھوڑے پر سواری کرتے ہیں یا جو آپ نے خربان دیکھے ہوں گے بریڈی جو ان کے پاس ہوتی ہے ان کے ہاتھ میں ایک چابک ہوتا ہے جسے وہ اپنی سواری کو ہانکتے رہتے ہیں رکنے نہیں دیتے ہیں تو یہ تو ان کا ذاتی تھا اب اگر ان کے ہاتھ سے گر جاتا تھا تو نیچے راہ میں کوئی چل رہا ہوتا تھا وہ اس سے یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ آپ میرا چابک اٹھا کر مجھے دے دیں کیوں نہیں کہتے تھے اب یہ تو سوال نہیں ہے اصل بات یہ سمجھنے کی ہے یہ تو سوال نہیں ہے پھر کیوں نہیں کہتے تھے وہ اس لیے نہیں کہتے تھے کہ نبی نے سوال کرنے کو بیک مانگنے کو اس قدر بری چیز قرار دے دی تھی کہ وہ ڈرتے تھے کہ کہ anhین یہ بھی سوال کرنے میں شامل نہ ہو حالانکہ اس کے مانگنے میں کوئی عیب نہیں تھا ان کی اپنی چیز تھی وہ اگر نیچے گر جاتی ہے پہلے پیرگراف کے اندر ہم نے جو سب سے اہم چیز پڑھی ہے وہ عبد الرحمن بن عوف بن مالک کا کول ہے وہ فرماتے ہیں کہ اگر سوار کے ہاتھ سے چابق گر جاتا تھا تو وہ اس لیے دوسروں سے راہ چلتے لوگوں سے نہیں کہتا تھا کہ کہیں یہ بھی بیگ مانگنے میں شامل نہ ہو اس لیے اس کو کول کو جو اس کا جواب ہے وہ میں نے انڈرلائن کیا ہوا ہے بے شمار حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے بے شمار کے معنی کیا ہیں بہت زیادہ میں نے اوپر لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے جی کہ آزرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سائل سے نہایت نفرت کرتے سائل سوال کرنے والا یہ معنی میں نے اوپر لکھے ہوئے ہیں اور جو شخص بغیر استراری حالت کے استراری مجبوری یہاں پر استراری کے معنی بے چینی یا بے قراری نہیں کریں گے حالانکہ استراری کے معنی بے چینی اور بے قراری بھی آتا ہے لیکن یہاں پر اس کے معنی موکے کی مناسبت سے مجبوری کریں گے کہ جو شخص بغیر استراری مجبوری حالت کے سوال کے ذریعے سے کچھ وصول کرتا تھا اس کو اس کے حق میں حرام سمجھتے تھے سب سے پہلی بات اس پیراغراف کی اہم آپ یہ دیکھیں کہ جو شخص بغیر مجبوری کے کچھ وصول کرتا تھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اس کے حق میں کیا ہے حلال نہیں ہے حرام ہے یہ کیا ہے اس کے حق میں حرام ہے پہلی بات جو شخص ایک وقت کی بھی خوراک موجود ہونے پر سوال کرے ایک وقت کی خوراک یعنی آپ کے پاس زہر کا کھانا ہے یا رات کا ایک ٹیم کا کھانا ہے ٹھیک ہے جی کسی کے پاس بھی ایسا ہے لیکن پھر بھی وہ مانگتا ہے کہ اگلے ٹیم کا کھانا مجھے مل جائے ایک وقت کی بھی خوراک موجود ہونے پر سوال کرے اس کی نسبت فرماتے تھے اس کی نسبت نسبت کے معنی کہیں اس کے متعلق فرماتے تھے کہ وہ اپنے لئے کسرت سے وہ اپنے لئے کسرت سے آتش دوزخ طلب کرتا ہے آتش کے معنی آگ کے ہیں اب یہ بھی حدیث نکل کی گئی ہے کہ نبیر اسلام نے فرمایا کہ جس کے پاس ایک وقت کا کھانا موجود ہے اور وہ پھر بھی کچھ مانگتا ہے تو وہ اپنے لئے کھانا نہیں مانگتا بلکہ وہ کھانے کی جگہ جہنم کی آگ طلب کرتا ہے سوال کرنا ایسا ہے کہ انسان خود اپنے لئے جہنم کی آگ طلب کرتا ہے آذر صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا ہے کہ ہم میں سے جو شخص اپنی رسی لے کر پہاڑ پر جائے اب یہ حدیث ہے اس حدیث کو کہتے ہیں تمثیلی حدیث جس کے اندر نبی علیہ وسلم نے مثال دے کر کسی بات کو سمجھایا ہو اس کو کیا کہتے ہیں تمثیلی حدیث اب یہ تمثیلی حدیث ہے نبی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی رسی لے کر پہاڑ پر جائے اور وہاں سے لکڑیوں کا گھٹھا باندھ کر پشت پر لائے پشت پیٹھ کو کہتے ہیں کمر کو کہتے ہیں اور اس کو فروغ کرے تاکہ اللہ اس کی حاجت کو رفع کرے دور کر لے اس کی حاجت جو ہے مجبوری جو ہے اس کو پورا کر دے یہ اس کے حق میں بہت بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہ لوگوں سے بیک مانگے یہ تمثیلی حدیث کیا ہے نبی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص بہت زیادہ بہتر ہے جو اپنی رسی لے کر پہاڑ پر چل جائے اور لکڑیاں کاٹ کر لائے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لائے کر فروغ کرے اور اپنی ضرورت پوری کرے اس سے کئی بہتر ہے جو لوگوں کے سامنے بیک مانگتا ہے پھر وہ اس کو کچھ دیں یا دتکار دیں دتکار نہ کس کو کہتے ہیں جی دور کرنا رد کرنا ٹھیک ہے جیسے ہمارے پاس کوئی بیکاری آجاتے ہیں ہم کہتے ہیں جاؤ بھئی معاف کر یہ دتکار نہ ہوتا ہے اب نبی اسلام نے یہ حدیث میں بتا دیا کہ بھئی جو بیک مانگتا ہے اس کا تو یقین ہی نہیں ہے کہ اس کو کچھ ملے گا بھی یا نہیں ملے گا لیکن جو محنت کرے گا القاسب حبیب اللہ وہ اللہ کا دوست بھی بن جائے گا اور اس لانت سے بھی بچ جائے گا آئید ابن عمر بیٹا یہ چیز لازمی دیکھیں عمر لکھا ہوا ہے یہ واو لکھا ہے نا اکثر لوگ اس کو عمرو پڑتے ہیں تو یہ عربی کا لفظ جو ہے عمر اور عمر میں فرق جو ہے یہی ہوتا ہے جہاں پر آئین میم رے کے ساتھ واو آ جاتا ہے تو وہ عمر ہو جاتا ہے واو نہ ہو تو وہ عمر ہوتا ہے تو یہ کیا ہے جی حضرت عائد ابن عمر ہیں جیسے عمر ابن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحبی ہیں ویسے یہ عائد ابن عمر ہے عمرو نہیں پڑنا ہے اس کو جی عائد ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جانوں کے سوال کرنے کے کیا نتائج ہیں تو کوئی شخص سوال کرنے کے لیے دوسرے شخص کی طرف رخ نہ پھیرے رخ مو یا چہرہ تو یہاں پر ابن نبیلی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث بیان کی کہ اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ سوال کرنے بیک مانگنے کا نتیجہ کیا ہے اس کے بدلے کون سا عذاب ہوتا ہے تو کوئی بھی شخص دوسری کی طرف بیک مانگنے کے لیے چہرہ نہ پھیرے تو اس پیراگراف کے اندر آپ دیکھیں ہمیں تین حدیثیں ملتی ہیں پہلی حدیث آپ کے سامنے ہم نے یہ بیان کی کہ نبیلی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کوئی چیز مانگتا تھا سوال کرتا تھا بیک مانگتا تھا تو اس کو اس کے حق میں حرام سمجھتے تھے اور ایک وقت کے کھانے کے موجود ہونے کے باوجود جو شخص مانگتا ہے تو اس کے مطالق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے لئے کیا جمع کرتا ہے آتشے دوزخ جمع کرتا ہے آتشے دوزخ جمع کرتا ہے پھر اس کے بعد تمثیلی حدیث کون سی بیان کیجئی ہاں وہی رسی لے کر جنگل چلا جائے پہاڑ چلا جائے اور گٹا بن کر لکڑیوں کو لاکر فروغ کرے اور وہ اس شخص سے کئی زیادہ بہتر ہے جو لوگوں کے سامنے بیک مانگے اب وہ لوگ اس کو دیں یا نہ دیں پھر آئید ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کی گئی کہ انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ جان لو کہ بیک مانگنے کے کیا نتائج ہے تو کوئی شخص دوسرے کی طرف اپنا مو نہ کرے اب اس پیراگراف کے اندر آپ دیکھیں کہ مصنف ہمیں کیا چیز سمجھا رہے ہیں جو شخص جو سائل خدا کو صرف بیک مانگنے کا ایک اوزار جانتا ہے اوزار کہتے ہیں آلہ ٹھیک ہے جی جو شخص جو سائل خدا کو صرف بیک مانگنے کا ایک اوزار جانتا ہے اس کی نسبت اس کے مطالق حضرت آزر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے نام پر سوال کیا وہ ملعون ہے یہ ایک اور حدیث آگئی ٹھیک ہے وہ کیا ہے ملعون ہے ملعون کس کو کہتے ہیں لانتی یعنی سوائے اس کے کہ وہ اللہ کے نام پر بیک مانگنے کے کوئی اور کام کرے چاہیے تو یہ کہ وہ اللہ سے مانگے کہ اللہ مجھے تو غنی کر دے اللہ تو مجھے حلال مال دے دے یا اللہ تو مجھے اچھا کام دے دے تو مجھے صحت دے دے اب اللہ سے تو یہ چیزیں مانگنی ہے لیکن وہ صرف بیک مانگنے کے لئے اللہ کا نام استعمال کرتا ہے کہ اللہ کے نام پر دے دو اور اللہ کا واسطہ ہے آپ کو آپ مجھے دے دو یہاں پر یہ مراد ہے جو شخص ایسا کام کرتا ہے آپ کی گلیوں میں آپ کے محلوں میں بازاروں میں ایسے ہی لوگ موجود ہیں جو اس طریقے سے بیک مانگتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کیا ہے جی ملعون ہے وہ کیا ہے لانتی ہے ملعون کے معنی کیا ہے لانتی ہے سائل اپنے اندوختے کو اندوختہ اندوختے کے معنی ہے مال و دولت کا زخیرہ ان کے پاس چونکہ بیک مانگنے والوں کے پاس تھیلہ برہو ہوتا ہے پیسوں کا روٹیوں کا بھی برہو ہوتا ہے سالن بھی ان کے پاس ہوتا ہے گھر میں بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو یہ کیا کرتا ہے ٹھیک ہے جی سائل اپنے اندوختے کو جو بیک کے ذریعے اس نے پیدا کیا ہے چھپاتا ہے اب وہ اس کو چھپا رہا ہے نا کہ بھئی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے بوجود استطاعت کے استطاعت کہتے ہیں قدرت رکھنے کے اپنی ناداری کا اظہار کرتے ہیں ناداری تنگ دستی غربت یہ معنی لکھے ہوئے ہیں ساتھ ساتھ لکھتے جائیں اب اپنا مال بھی چھپاتا ہے اپنے پیسے بھی اپنی ساری چیزیں چھپاتا ہے اور اپنی ناداری اور غربت کا اظہار کرتا ہے اس طرح اب یہ بیک مانگنے سے جو برائیاں معاشرے کے اندر پیدا ہوتی ہیں اس کے ذات میں برائیاں جو پیدا ہوتی ہیں سب سے پہلے مسنف نے ان کو ذکر کیا ہے کون کونسی برائیاں جی اس کی ذات میں کفران نعمت میں نے انڈرلائن کیا ہوئے کفران نعمت کے معنی ہے ناشکری دروغ گوئی جوٹ اب ناشکری اس بات کی کہ اس کے پاس مال موجود ہے لیکن پھر بھی وہ مانگ رہے ہیں دروغ گوئی بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے مکاری مکاری کے معنی میں نے سائٹ پر لکھے ہیں فریب دھوکہ اب وہ آپ کو دھوکہ بھی دے رہے ہیں بھئی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے مکاری سے سخت ترین گناہوں کو اپنی کامیابی کا ذریعہ گردانتا ہے سمجھتا ہے اب اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ بھئی انفرادی طور پر ذاتی طور پر کون کون سی برائیاں جنم لیتی ہیں انسان کی ذات کے اندر کون کون سی برائیاں آ سکتی ہیں تو آپ کہتے ہیں جی نمبر ایک کفران نعمت جس کو آپ ناشکری کہتے ہیں نمبر دو دروغوئی نمبر تین مکاری یہ جو ہیں اس کی ذات کے اندر یہ برائیاں جنم لیتی ہیں ٹھیک ہے اور وہ ان کو اپنی کامیابی سمجھتا ہے حالانکہ یہ کیا ہے ناکامی ہے پس جن جامع الفاظ میں جامع ٹھیک ہے جی جامع کہتے ہیں بامانی الفاظ میں ایسی بات جو تاثیر رکھتی ہو جو اثر رکھتی ہو اس کو کہتے ہیں جامع بات کوئی بھی کمی نہیں ہے تو پس جن جامع الفاظ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے بیق مانگنے کی مضمت فرمائی ہے مضمت یہاں پر پھر میں نے اس کے معنی لکھ دیا ہے برائی ٹھیک ہے جی اس سے زیادہ جامع الفاظ کہیں اس سے زیادہ جامع الفاظ سمجھ میں نہیں آسکتے یعنی نبی اسلام نے جس طریقے سے برائی بیان کی ہے کسی جگہ کہا کہ جو بیق مانگ کر حاصل کرتا ہے وہ کیا ہے دوزف کی آگ ہے کسی جگہ پر فرمایا کہ وہ لانتی ہے کسی جگہ پر کچھ اور ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سائلوں کی تعداد بڑھنے کو نہایت مکرو جانتے تھے مکرو نا پسندیدہ نا پسندیدہ ٹھیک ہے اوپر میں نے لکھا ہوا ہے نا پسندیدہ سمجھتے تھے کوئی چیز سائلوں کی تعداد بڑھانے والی ایسی نہیں اب یہاں پر وجہ بتا رہے ہیں کہ سائل یا بیک مانگنے والے زیادہ کیوں ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی جیسی ہر مستحق اور غیر مستحق سائل کا سوال پورا کرنا ہے سب سے زیادہ بیک مانگنے والوں کی تعداد کب بڑھتی ہے جب آپ مستحق مستحق کہتے ہیں حقدار یہ میں نے معنی لکھے ہیں غیر مستحق جو حق نہ رکھتا ہو یہ سب سے زیادہ بیک مانگنے والوں کی تعداد تب بڑھتی ہے جب آپ ہر ایک کو دے دیتے ہیں بھئی ہر ایک کو نہیں دینا ہے جو ہٹا کٹا ہے سیدھا سادھا ہے اس کو کچھ بھی نہیں دینا ہے ٹھیک ہے پورا کرنا متعدد بہت زیادہ روایات کے انداز کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مستحق سائلوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مستحق جو حق نہیں رکھتے تھے سائلوں کا سوال پورا کرنے سے خوش نہ ہوتے تھے نبی علیہ وسلم کے پاس تو بہت سارے لوگ آتے تھے سوال کرتے تھے مانگتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی انکار نہیں کرتے تھے کیونکہ اللہ کے پیغمبر تھے کہیں لوگ ایسا نہ کہیں کہ دیکھو یہ کیسا پیغمبر ہے نعوذ باللہ جو اپنے پاس دولت ہوتے ہوئے کھانے پینے کی چیزیں ہوتے ہوئے لوگوں کا خیال نہیں کرتا یہ اپنی امت کا خیال کیسے کریں گے تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر ایک کو دیتے تھے لیکن جو مستحق ہوتا تھا اس کو دے کر نبی علیہ وسلم خوش نہ ہوتے تھے چنانچہ ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ابو سعید یہ صحابی ہیں یہ صحابی ہیں ٹھیک ہے حدیث آگئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے خدا کی جو غیر مستحق سائل جو غیر مستحق سائل سائل سوال کرنے والا میرے پاس سے اپنا مطلب حاصل کر کے لے جاتا ہے وہ مطلب نہیں اس کے حق میں مگر ایک آگ وہ کیا ہے جی آگ ہے وہی حدیث جو ہم نے پہلے کوٹ کی تھی نکل کی تھی کہ نبی علیہ وسلم نے فرمایا سائل جو بیک مانگتا ہے وہ اس کے حق میں آتش دوزخ ہے یہ وہی بات ہے یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے ارز کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اس کا مطلب پورا فرماتے ہیں اب یہ بھی بات سوچنے کی ہے حضرت عمر نے دیکھا کہ نبی علیہ وسلم مضمت تو کر رہے ہیں لیکن پھر بھی بیک مانگنے والے کو پیسے دے دیتے ہیں کھانا دے دیتے ہیں تو حضرت عمر نے کہا کہ جب منع کرتے ہیں تو پھر دے ہی نہ تو نبی علیہ وسلم نے کیا جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کیا جائے کہ لوگ تو مانتے نہیں اور اللہ تعالی رد سوال کو مجھ سے پسند نہیں کرتا رد کرنا ترک کرنا چھوڑنا رد سوال کا پورا مانو ہوگا سوال پورا نہ کرنا اور رد کے مانے ہیں ترک کرنے کو چھوڑنے کو کہتے ہیں تو نبی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ اس کے پیغمبر کے پاس کوئی آئے اور پیغمبر اس کی حاجت کو پورا نہ کرے لیکن نبی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے لئے خاص ہے یہ کیا ہے جی میرے لئے خاص ہے کہ میں ہر مستحق اور غیر مستحق کو دیتا ہوں کیونکہ میں پیغمبر ہوں لیکن امت کے لئے سبق ہے کہ جو مستحق ہے ہٹا کٹا ہے ٹھیک ٹھاک ہے جوان ہے صحت مند ہے اس کو میں اور آپ نہیں دیں گے یہ صحابہ کو تعلیم دی اس پیرا گراف کے اندر سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ تھی کہ کون کون سی انفرادی برائی ہیں تو ہم نے کہا کفران نعمت دروگوئی اور مکاری جیسی برائی ہیں اس کی ذات کے اندر پیدا ہو جاتی پھر اس کے بعد سب سے زیادہ سائل کس وجہ سے ہوتے ہیں ہر مستحق اور غیر مستحق کا سوال پورا کرنے سے پھر ابو سعید رضی اللہ عنہ کی روایت اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سوال بیچ میں آیا تو بیٹا آج کے جو سبق ہے اس کے اندر ہم نے اہم جو مقامات پڑے ہیں اس کو دوبارہ ریپیٹ کر لیتے ہیں تو بیٹا آج کے سبق کے ہمارے اہم مقامات آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں سبق کا نام کیا ہے جی اسلام میں گداغری کی مزمت اسلام میں گداغری کی مزمت بیگ مانگنی کی برائی اس کے مصنف کون ہیں محمد حسین آزاد ہیں سنف عدب کے اعتبار سے اصلاحی مضمون ہے اور اس کا ماخص کیا ہے مقالات سرسید ہے آج کے سبق کے جو ہمارے اہم نقاط تھے اہم نقاط میں یہ تھا کہ سوار پیدر چلنے والوں سے کوڑا اٹھانے کا کیوں نہ کہتا تھا اس لیے کہ نبیل اسلام نے اتنی برائی بیان کی تھی سوال کرنے کی کہ وہ اپنی چیز بھی دوسرے سے مانگتے ہوئے یہ سمجھتے تھے کہ کہیں یہ بھی سوال کے اندر شامل نہ ہو جائے پھر اس کے بعد مضمت میں کوئی حدیث تو حدیثیں ہم نے بہت ساری آج کے سبق میں پڑھ لی ہیں ایک حدیث تو ہم نے یہ پڑھی کہ نبیل اسلام نے فرمایا کہ جو بیگ مانگ کے حاصل کرتا ہے وہ اس کے حق میں آتش دوزف ہے اور اس طریقے سے جو اللہ کے نام پر سوال کرتا ہے وہ کیا ہے ملعون ہے اور اس طریقے سے ایک تمثیلی حدیث ہم نے بیان کی کہ نبیل اسلام نے فرمایا کہ جو شخص رسی لے کر پہاڑ پر چلا جائے اور لکڑیاں کاٹ کر لاکر بیچے وہ اسے کئی بہتر ہے جو کسی کے سامنے بیگ کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے ٹھیک ہے پھر اسی طریقے سے انفرادی برائیاں آج کے سبق میں ہم نے پڑھ لی تو تین انفرادی برائیاں جنم لیتی ہیں کون کونسی جی کفرانِ نعمت دروغ گوئی اور مکاری بیٹا آج کا آپ کا حمر کی ہے کہ آپ نے آج کے سبق کے جتنے بھی الفاظ مانی ہیں وہ سارے کے سارے لکھ لینے ہیں اور آج کے سبق میں جو ہم نے انفرادی برائیاں پڑھی ہیں یہ بھی ترتیب سے لکھ لینی ہے اور اس کے ساتھ آپ نے دو حدیثیں کم از کم نکل کرنی ہیں جو آج کے سبق میں ہم نے پڑھی ہیں کوئی بات اپنے اگر پوچھنی ہے تو وہ کمنٹس کے اندر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ